وہ اپنے ساڑھے ساتھ تولہ سونے پر زکاة نکالیں بھائی نے فرمایا کہ یہ ہافاستین جو ہم پہن کے ٹی شٹ پہن کے نماز پڑھتے ہیں کیا نماز ہو جاتی ہے نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہوگی دیکھئے اگر تو یہ یونی فارم ہے جیسے نیوی وغیرہ کا ہوتا ہے تو بلا کراہت چاہے پورا بازو کھلاو کیونکہ بازو مرد کے لیے ستر نہیں ہے تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی عام آدمی جو ہے اس کے لیے عدب اور احترام یہی لکھا ہے کہ وہ پوری بازو کو ڈھک کر نماز پڑھے لیکن اگر کہیں یہ رواج ہے کہ یہاں تک ہی مطلب بازو ہوتے ہیں جیسے عرب کنٹریز میں بازو قدر پورا جببہ ہوگا اور یہاں تک جو ہے وہ بازو ہیں اور لوگ آکے نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اگر ایسا عرف جاری ہے تو پھر وہاں پر بھی کراہت نہیں ہوگی ہاں جہاں پر پورے بازو ڈھکنے کا عرف ہے عادت ہے وہاں پر اگر اس طرح ٹی شٹ پہن کے عام لوگ بھی نماز پڑھیں گے تو یقینا اس کو عیب کی نگاہ سے دیکھا جائے گا معیوب سمجھا جائے گا تو یہ مناسب نہیں تو اس میں کراہت پیدا ہوگی لیکن یہ کراہت بھی ایسی نہیں ہے کہ اس کو مکروع تحریمی کہا جائے کہ نماز واجب العیادہ ہے بلکہ یہ کراہت مکروع تنظیحی ہوگی یعنی اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر رسم و رواج اس طرح ہاف آستین پہننے کا نہیں ہے عام طور پر یونی فارم بھی نہیں ہے وہاں ہاف آستین کے ساتھ نماز پڑھنا شریعت کو ناپسند تو ہے لیکن انسان گناہگار نہیں ہوگا تمہیں دیکھیں کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے بھائی نے فرمایا کہ جب